گلوکارا میشہ شفی نے اپنے خلاف علی زفر کے حتر کے عزت کے دعوے پر کہا ہے کہ انہیں می ٹو حریزگی کے خلاف آل مہم کے لیے بیرون ملک سے کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی میشہ شفی کا لکس سٹائل ایوارز پر الزام ایڈیشنل سیشن جج لاہور خان محمود نے گلوکار علی زفر کی جانب سے میشہ شفی کی خلاف حتر کے عزت کے دعوے پر سماد کی سماد کی دوران علی زفر کے وکیل نے میشہ شفی سے ان کے بیان پر جیرا جاری رکھی میشہ شفی کی نئے فلم علی زفر کے وکیل نے میشہ شفی اور گلوکار کی تصویریں دکھا کر پوچھا کہ ان تصویروں میں تو آپ کچھ گوار مونڈ میں ہیں جس پر میشہ شفی نے کہا کہ تصویر سے آپ یہ اندازہ تو کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا پہنا ہے لیکن یہ نہیں پتا سکتے کہ میں اس کیا کر رہی ہوں دورانے جیرہ میشہ شفی سے سوال کیا گیا میشہ شفی سے سوال کیا گیا کہ آپ کو میٹو کیمپین کے لیے باہر سے کتنی فنڈنگ ہوئی جس پر انہوں نے جواب دیا کہ کوئی فنڈنگ نہیں ہوئی علی زفر نے ناکنوں پر نیل پولش کیوں لگائی علی زفر کے وکیل نے میشہ شفی سے پوچھا کہ ایف بی آر نے آپ کے اکاؤنٹ کیوں فریز کیے تھے جس پر میشہ شفی نے کہا کہ اس بارے میں مجھے نہیں پتا میری ٹیکس وکیل سے پوچھ لیں میری ٹیکس وکیل سے پوچھ لیں گلوکارہ سے دورانے جیرہ پوچھا گیا کہ آپ نے جنسی حریزگی کے واقعے کے بعد بھی علی زفر کے ساتھ دو تصویریں اپلوڈ کی جواب میں میشہ شفی نے کہا کہ میں اب فیس بک پر ایکٹیو نہیں ہوں مجھے یاد نہیں میں اسے اپنے اکاؤنٹ سے چیک کر کے بتا سکتی ہوں یہ پروفیشنل نہیں یہ پروفیشنل ٹیم میں سے کس نے اپلوڈ کی ہوگی